اسلام علیکم دوستو آج ہی ہماری ویڈیو بججز کی کروس بریڈنگ پر ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو میں ایک ایسی سیکرٹ ٹرک بتاؤں گا جس سے میں نے بہت ہی فائدہ اٹھایا اور اپنے برڈز کی موٹیشن کو اچھے سے اچھا کرتا چلا گیا تو اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ کروس بریڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ سیکرٹ ٹرک کیا ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور سنیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک تو دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی کروس بریڈنگ کا نام لازمی سنا ہوگا تو بہلے بات کرتے ہیں کہ کروس بریڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو دیکھیں گا ہم دو ڈیفرنٹ قسم کے برڈز کو آپس میں لگائیں اچھی میوٹیشن کو پرڈیوز کرنے کے لیے تو اس کام کو ہم کہتے ہیں کروس بریڈنگ یعنی کہ دو مختلف نسلیں دو مختلف کلر کے برڈز کو آپس میں لگانا اور کچھ نیا پرڈیوز کرنا کروس بریڈنگ کہلاتا ہے کیونکہ جنگل میں صرف گرین کلر کے بجیز تھے لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں تو آپ کو کاف ساری میوٹیشن مل جائیں گی سپینگل آپ کو ملیں گے ریڈ ایس ملیں گے ایکزی بیشر ملیں گے اور بے شمار اور کاف ساری میوٹیشن اویلیبل ہے اس طرح سے اگر ہم فشر کی بات کریں وہ بھی گرین تھا لیکن ابھی لب برڈز کی اتنی میوٹیشن ہے کہ ان کو گھننا بھی کافی مشکل ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی کروس بریڈنگ کریں گے اور بہت ہی آسانی سے اپنے پاس اچھی میوٹیشن اچھی کلرنگ اور اچھی کوالٹی نکالیں گے تو دوستو کروس بریڈنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بیسک چیز سمجھنا پڑے گی یعنی اگر ہم ایک گرین برڈ کو ایک بلو برڈ کے ساتھ لگائیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ بچے گرین کلر کے ملیں گے یعنی کہ گرین کلر ڈومینٹ ہوتا ہے جبکہ جو بلو کلر ہوتا ہے وہ ریسیسیو ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بات مشکل لگی یعنی کہ سمجھ نہیں آئی تو آگے میں نے اس بات کو کافی آسان الفاظ میں سمجھایا ہے یعنی کہ بہت ہی سمپل ویڈیو آگے ہے تو آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا تو دوستو کروس بریڈنگ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو بلڈ لینڈ کے بارے میں سمجھنا ہوگا کیونکہ بلڈ لینڈ سے ہی برڈ کی میوٹیشن بنتی ہے اور اس سے ہی برڈ کا کلر چینج ہوتا ہے اب بھی آپ یہ کچھ پکس دیکھیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرین کلر کا وائلڈ بجی ہے آپ اس کا سائز دیکھیں اس کی کلرنگ دیکھیں اور اب بھی آپ ان اس کو زہر میں رکھنا ہے اور اب بھی آپ ان بجیز کو چیک کریں جو کہ ہیں ایکزیبیشن بجیز تو یہ بھی آپ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کتنی ان کی اچھی کلرنگ ہے کتنا چین کا سائز ہے تو جو آپ نے پہلے دیکھا وہ ایک وائلڈ بجی تھا اور یہ ایک ایزیبیشن بجی ہے تو اس کے پیچھے کا جو تمام پروسیس ہے اس کے پیچھے بلڈ لینڈ کا کافی اہم کردار ہے تو بلڈ لینڈ پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آئی بٹن میں آپ کو لنک شوہ رہا ہے پہلے آپ اس کو لازمی دیکھیں اور آپ کو اس کا لنک ڈسکریپشن بوکس میں مل جائے گا تو ابھی دوبارہ اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلی پیرنگ اور ایک ایزیمپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ریسیسیف پائٹ کا میل ہو چاہے وہ کسی بھی کلرن میں ہو لیکن ہم یہاں پر لیں گے ییلو کلر میں اس کے ساتھ آپ ریسیسیف پائٹ کے ہی بلو کلر کی فیمل لگا لیں تو آپ کو کس قسم کا ریزرٹ مل سکتا ہے یہ ایک قسم کی کروس پرننگ ہے اور اس میں دونوں برڈ ریسیسیف جین کے یوز ہوں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس سب کے سب بچے پائٹ کے نکلیں گے لیکن جو آدھے بچے ہوں گے وہ ییلو کلر کے ہوں گے اور باقی تمام بچے بلو کلر کے ہوں گے اور جو ییلو کلر میں ہوں گے آپ ان کو کریمینوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کلر بھی کافی اچھا ہوگا اور اس طرح سے آپ کے برڈ کی بلائلن کافی سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ یہ جو ییلو برڈ ہوتا ہے یہ گرین سے نکلا ہوتا ہے اور بلو برڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ کے پاس یہ جو بلو کلر کا پائٹ کا بچہ نکلے گا یہ گرین کا سپلٹ ہوگا اور اس سے آگے گرین کلر کے بچے بھی نکل سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوسری پیرنگ جس میں آپ میل ڈومیننٹ لیں گے اور فیمل آپ ریسیسیف کی لیں گے یعنی کہ جو ڈومیننٹ ہوتا ہے اس ٹائب کے بچے زیادہ نکلتے ہیں اور ریسیسیف ٹائب کے بچے کم نکلتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ٹی سی بی کا میل لگانا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ریڈ ایس کی فیمل لگاتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے بچے نکلیں گے تو دیکھیں جو ٹی سی بی کا میل ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کلر کے بچے زیادہ نکلیں گے ٹی سی بی کے بچے زیادہ نکلیں گے تو اس طرح کی پیرنگ سے آپ کے پاس نائنٹی پرسنٹ بچے ٹی سی بی کے نکلیں گے اور صرف ٹین پرسنٹ بچے ریڈ ایس کے نکلیں گے یہ کروس بریڈنگ کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے یعنی کہ آپ صرف ایک میل سے نائنٹی پرسنٹ بچے ٹی سی بی کے نکلوا سکتے ہیں اور کروس بریڈنگ میں اگر ہم بات کریں برڈز کے سائز کو امپروف کرنے کے بارے میں یعنی کہ بجیز کو کینگ سائز میں لانے میں انڈر سائز میں لانے میں تو اس کے پیچھے آپ کی کافی محنت لگے گی یعنی کہ جو وائلڈ میں برڈز ہیں وہ بلکل گرین تھے لیکن ابھی کاف ساری میوٹیشن ہے تو یہ سب کروس بریڈنگ کا کمال ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دو کروس بریڈنگ کروائیں اور آپ کے پاس ایک بہت مہنگی میوٹیشن نکل ہے آپ کو اس کی پیچھے کام کرتے رہنا پڑے گا اگر ہم میوٹیشن کی بات کریں تو دقیبا 99% میوٹیشن بائر کی کنٹری میں نکلتی ہے تو وہاں پر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی میں نے سیم کلر کے برڈ لگانا ہے یا اپنی مرضی کا برڈ لگانا ہے ان کے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں یعنی کہ فیلو کے ساتھ ٹی سی بھی لگا دیا اس کے ساتھ پھر ایکزیبیشن لگا دیا دوبارہ پھر فیلو لگا دیا ریڈز لگا لیا تو ان کے پاس کچھ بھی نکل آتا ہے تو آپ اپنے حساب سے کروس بریڈنگ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کروس بریڈنگ کا کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کیا یعنی کہ آپ کے پاس کوئی نئے چیز نکلی تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں ایک بیسک پیرنگ کے بارے میں کہ اگر ہمارے پاس ایک بلو کلر کا میل ہو اور ہم اس کے ساتھ ایک سپینگل کی فیمل لگا لیں اور سپینگل کی فیمل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی پیرنگ سے 50% بچے آپ کو بلو کلر میں ملیں گے اور 50% بچے آپ کو گرین کلر میں ملیں گے اور جو گرین ہوں گے وہ بلکل وائلڈ بچے ہوں گے اور بلو جو بچے نکلیں گے وہ بلکل وائلڈ ہوں گے یعنی کہ اس طرح کے بچے آپ کے پاس نکل آئیں گے تو اس طرح کی پیرنگ آپ اپنے پاس لگا سکتے ہیں اور یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں یہ کوئیسن لازمی ہوتا ہے کہ ان کے برڈ سے کس قسم کے بچے نکل سکتے ہیں تو دیکھیں ایک تو یہ آپ کے برڈ کے کلر پر ڈپینڈ کرتا ہے اور دوسرا جو آپ کے برڈ کی بلیڈ لین ہوتی ہے اس کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو آپ بلیڈ لین کو سمجھ کر اپنے برڈ کی موٹیشن کو اپگریڈ کر سکتے ہیں اور میں نے یہ بالکل ایسا ہی کیا یعنی کہ جس کی بلیڈ لین ویک ہو آپ اس کے ساتھ سٹرونگ بلیڈ لین کا برڈ لگائیں تو آپ کے پاس آگے بچے کافی اچھے نکلیں گے اگر ہم یہاں پر بات کریں ریڈ ایس کی تو اس کے ساتھ اگر آپ ایک گرین کلر کا برڈ لگا لیں گے تو آپ کے پاس کافی اچھے بچے نکلیں گے اور میں نے یہ بالکل ایسا ہی کی اور اپنے برڈ کی موٹیشن کو اپگریڈ کرتا چلا گیا یعنی کہ آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ کے برڈ کی بلیڈ لین ابھی ویک ہو اور یہ بچے اچھے نہیں نکل رہے تو آپ وائلڈ برڈ کو لازمی انٹروڈیوز کریں اس سے آپ کے برڈ کی بلیڈ لین اچھی ہوگی اور آپ کے برڈ زیادہ ٹائم تک اچھی بریڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اچھی طریقے سے کروس بریڈنگ نہیں کرتے تو آپ کے برڈ آہستہ آہستہ خراب نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کو کروس بریڈنگ کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے کروس بریڈنگ کا بلکل بیسک بتایا یعنی کہ وہ باتیں بتائی جو کہ بہت ہی سمپل تھی انہیں چل آگے آپ کے ساتھ میں کچھ ایسا شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کسی اور قسم کی پیرنگ ہے تو اس کو کمنٹ بوس میں لازمی بتا ہے اگر میں ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتا تو آپ کو بیسک بات کی سمجھ نہیں آتی جو کہ میں نے آپ کو ریسیسی اور ڈومیننگ کے بارے میں بتایا برڈس کی بللنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ کافی امپورٹنٹ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی تو کراس بریڈنگ ایک بہت ہی سمپل چیز ہے آپ اسے بہت ہی ایزیلی کر سکتے ہیں آپ بس ڈیفٹرنٹ قسم کی برڈس کو آپ اس میں لگاتے جائیں تو آپ کے پاس کافی اچھا کچھ نکل آئے گا اور ان ٹاپکس کو کور کرتی ہوں میں نے کاف سارے ویڈیوز اپلوڈ کی کہ آپ کسی سے ریڈ ایز کو پروڈیوز کر سکتے ہیں کسی سے فیلو کو پروڈیوز کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے ہوگر اوم بجز کے بارے میں بات کی تو تینوں ویڈیوز آپ کو سکرین پر شو ہو رہی ہیں آپ ان میں سے ایک نائک ویڈیو لازمی دیکھیں اور یہ نیچے والی ویڈیوز یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیوز میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ویمالاللہ اور ہاں کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کو ہاتھ کی ویڈیو کیسی لگی